الحمدللہ غب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان البجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا حبیب اللہ فرمان مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ تعالیٰ اس پر دس رحمتیں بیشتا ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم حمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم الحمدللہ عزوجل ہمارا یہ دارالالفتہ سنت کا سلسلہ جاری ہے ہر جمعہ اور ہر اتبارک ہم یہ سلسلہ لے کر حاضر ہوتے ہیں آج ہم الحمدللہ عزوجل جامعہ المدینہ فیضان عثمان گنی سے آپ کے لئے سلسلہ لے کر حاضر ہیں آپ بھی اپنے سوالات کمنٹ میں کیجئے انشاءاللہ عزوجل مفتی صاحب آپ کے سوالات کے جوابات ارشاد فرمائیں گے تو آج بڑی رات بھی ہے تو اس مناسبت سے ہم سب سے پہلا سوال یہی شامل کرتے ہیں سلسلے میں مفتی صاحب آج جیسے کہ بڑی رات ہوگی تو اس بڑی رات میں مبارک رات میں ہمیں کیا عمل کرنا چاہیے اس حوالے سے نمائی فرمائی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی عالم شریف کی رات ہے اور اس کو حضور سیدی غوثِ عظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نسبت ہے تو آج کا بڑا عمل تو یہ ہے کہ حضور سیدی غوثِ عظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں کسرت سے اسحالِ ثواب کیا جائے یعنی نیکی کے کام کیے جائیں اور وہ بھی اسحالِ ثواب کیے جائیں نوافل پڑے جائیں اور گھر میں حسبِ استطاعت کچھ نہ کچھ پکا کر اہل و عیال کو رشتہ داروں کو اور فقراء میں تقسیم کر دیا جائے تو یہ بھی ثواب کا کام ہے تو آپ جس قدر زیادہ سے زیادہ اسحالِ ثواب کریں گے تو انشاءاللہ اس کے فیوز و برکات حاصل ہوں گے اور پھر اس کا یہ ہے کہ الحمدللہ دعوتِ اسلامی کے تحت تقریباً ہر مدنی مرکز میں جو مختلف شہروں میں مدنی مراکز موجود ہیں وہاں پہ اجتماعات کا سلسلہ ہوتا ہے بڑی رات جو ہے یہ ہے گیارویں شریف کی رات تو ان اجتماعات میں جو ہے وہ شرکت کریں تو انشاءاللہ وہاں پہ نادخانی بھی ہوتی ہے وہاں پہ بیان بھی ہوتا ہے امیر اے ال سنت کا مدنی مذاکرہ بھی ہوگا تو اس میں شرکت کی جائے اور ہمارا یہ نیکی کے محافل میں بیٹھنا یہ ہماری جو ہے وہ دنیا کے لیے بہتر ہے اور ہماری آخرت کے لیے بھی بہتر ہے تو نیک محافل میں شرکت کر کے اس کا ثواب حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے مشاءاللہ مفصب کافی سوالات پہلے بھی ہمیں جمع ہو چکے ہیں اور کافی کمنٹ میں بھی شروع ہو چکے ہیں اسلامی سوالات کرنا یہ مفصب یہ سوال ہے کہ اگر کوئی آزان سن کر سو جائے اور پھر اٹھ کر وقت کے اندر اندر نماز پڑھ لے تو کیا نماز ہو جائے گی دیکھیں مردوں کے لیے تو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا واجب ہے تو آزان کے جواب کے سلسلے میں فقہ نے یہ فرمایا ایک تو زبان سے جواب ہوتا ہے اور ایک عمل سے جواب ہوتا ہے اور مردوں کے لیے عمل سے جواب یہی ہے کہ وہ مسجد کی جماعت کے ساتھ آ کر نماز ادا کریں لیکن بہرحال اگر جماعت کے ساتھ نماز ادا نہ کر سکا اگرچہ کہ بلا عذر اس نے ادا نہیں کیا تو گناہگار ہوگا اگر کوئی عذر تھا اور آزان کے وقت سو گیا اور پھر وقت کے اندر اگر اس کی آنکھ کھل گئی تو وہ نماز ادا کر لے یہ نماز اس کی ادا ہی کہلائے گی گھروں میں اسلامی بہنیں ہوں اس تو ان کے لیے کیا ہے گھروں میں اسلامی بہنوں کو بھی چاہیے کہ دیکھیں بعض نمازیں ایسی ہیں کہ جن کا وقت بہت مختصر ہوتا ہے اب اگر کوئی اثر کی آزان سنتے ہی سو جائے تو اب اتنے تھوڑے سے وقت میں اٹھنی سکے گا تو نینج کے غلبے کی وجہ سے پھر بعد میں اٹھنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ آزان سنتے ہی اسلامی بہنیں گھروں میں نماز ادا کر لیں بلے اس کے بعد سو جائے صحیح یہ مطلب یہ حسنین ملک بھائی یہ سوال کر رہے ہیں اگر چار سے پانچ سال کا بچہ نماز پڑھ رہا ہو تو کیا اس کے آگے سے گزر سکتے ہیں نہیں گزرنا چاہیے اور اس کے علاوہ میٹھے میٹھے اسلام بھائیو آپ اس سلسلے میں شامل ہو چکے ہیں لیکن اس سلسلے کو شیئر کر کے اپنے دوسرے دوسرے کو پہنچائیے الحمدللہ بھی اس میں کافی سوالات کیے جائیں گی مفتی صاحب سے شریع رینومائی لی جائے گی اگر آپ بھی اپنا کوئی سوال مفتی صاحب سے کرنا چاہتے ہیں تو کمنٹ کیجئے انشاءاللہ آپ کے سوال کو بھی سلسلے میں شامل کیے جائے گا مفتی صاحب یہ پوچھ رہے ہیں نظام بھائی کیا چلتی ٹرین میں نماز پڑھ سکتے ہیں چلتی ٹرین کے اوپر فرائز اور واجبات ادار نہیں کیے جا سکتے جب ٹرین رک جائے تو اس وقت ادا کریں ہاں اگر ایسا ہے کہ نماز کا وقت جا رہا ہے اور ٹرین رک نہیں رہی ہے اور نہ ہی اس کے جو ہے وہ رکنے کا کوئی وہ ہے کہ بھئی ابھی یہ نہیں رکے گی اور نماز کا وقت چلا جائے گا تو اس صورت میں چلتی ٹرین کے اوپر فرز اور واجب ادا کر لے لیکن بعد میں اس کا ایادہ کر لے سنت اور نوافل پڑھی آ سکتی ہیں ماشاءاللہ یہ مصرح بھی سوال کر رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ غوث پاک کا کیا مطلب ہے اور غوث پاک کو غوث پاک کیوں کہتے ہیں غوث پاک یہ غوث جو ہے وہ بہت مدد سے یعنی کہ بہت بڑے مددگار اور غوث پاک ان کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ جو ہے جو آپ کی بارگاہ میں استغاثہ کرتا ہے تو آپ اس کی مدد فرماتے ہیں ماشاءاللہ مفضل صاحب یہ عمران ہے کہہ رہے ہیں کہ انبیاء کا کیا مطلب ہے انبیاء جو ہے نبی کی جمع ہے اور نبی اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ بندے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے منتخب فرمایا وہ بندوں کی ہدایت کے لیے بھیجے گئے اور ان کے اوپر وحی کا نزول ہوا تو یہ جو بندوں کی ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو نبیوں کو مبعوث فرمایا جنہوں نے لوگوں کو ہدایت کے راستے پر چلایا کف گم رہی اور شرک سے لوگوں کو منع کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے پر چلایا تو یہ بندے جو ہیں وہ انبیاء کہلاتے ہیں ماشاءاللہ کافی سلامیوں کے حوصلہ افضائی کی کمنٹ بھی آ رہے ہیں مسلم شیخ یہ ماشاءاللہ اور اس کے علاوہ جو ہے عمیر بھائی کہہ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ کافی اچھا سلسلہ ہے اور بھی کافی سلامیوں کے حوصلہ افضائی کی کمنٹ آ رہے ہیں آپ سوالات بھی کیجئے انشاءاللہ آپ کے سوال کو بھی شامل کریں گے یہ مفسب یہ سوال کر رہے ہیں فیصل رضا کیا رشتے کا بھی استخارہ ہوتا ہے جی کوئی سب ہی جائز عمل آپ کرنا چاہ رہے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کا مشورہ کر لیں استخارہ کا مطلب ہے مشورہ چاہنا اور جو رشتہ ہے یہ بھی ایک عمل ہے اور عمل خیر ہے اور جس سے آپ کا تعلق جڑنے جا رہا ہے تو اس کے ساتھ تعلق آپ کا جڑنا چاہیے یا نہیں اس کا مشورہ جو ہے وہ کرنا چاہیے اور عام طور پر تو لوگ رشتہ کا استخارہ ہی سب سے زیادہ کرواتے ہیں دیگر چیزوں کی اتنے استخارہ نہیں ہوتے جتنے رشتے کے ہوتے ہیں اور یہ اچھی بات ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے استخارہ کرنا چاہیے اس سے بھی اسی حوالے سے سوال کیا ہے بلال آوان بھائی نے کہہ رہے ہیں کائنلی یہ بتا دیں کہ استخارہ کا ریزلٹ یعنی اس کے جو بتایا گیا اس کو فالو کیا جائے یا پیرنٹس جو کہہ رہے ہیں اس کو فالو کیا جائے اور اس سے کیا استخارہ سے حاصل ہونے والا علم کی ہنڈڈ پرسنٹ رائٹ ہوتا ہے یہ بھی بتا دیں استخارہ سے حاصل ہونے والا علم ہنڈڈ پرسنٹ رائٹ نہیں ہوتا یہ ذنی علم ہے صحیح اور اس لیے اس کے اوپر عمل کرنا واجب نہیں ہے یہ ایک مشورہ تھا تو جیسے آپ اگر کسی سے مشورہ لیتے ہیں اور وہ آپ کو مشورہ دیتا ہے تو اس مشورے کے اوپر عمل کرنا ضروری نہیں ہے تو یہ ایک اشارہ ہوتا ہے انڈیکیشن ہوتا ہے کہ آپ جس سمت پر چل رہے ہیں یا جانا چاہ رہے ہیں وہ سمت آپ کے لیے اچھی ہے تو اس کے اوپر عمل کرنا واجب نہیں ہوتا اور دوسری بات یہ کہ اگر والدین کسی جائز بات کا حکم دے رہے ہیں تو اس صورت میں والدین کی بات کے اوپر عمل کرنا چاہیے یہ آصف علی یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا ایک وضو سے کافی ساری نمازیں پڑھ سکتے ہیں جی اس میں کوئی حرج نہیں ایک وضو سے کافی ساری نمازیں پڑھ سکتے ہیں ماشاءاللہ صاحب یہ کیا انعام کی رقم سے عمرہ کر سکتے ہیں نازم خان کے پوچھ رہے ہیں اگر انعام کسی جائز چیز کا ہے تو اس صورت میں وہ اس کا مالک ہو گیا اور وہ اس سے عمرہ بھی کر سکتا ہے اور اپنی ضروریات زندگی کی دیگر چیزوں میں بھی خرچ کر سکتا ہے یہ بلال ہیں کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی نے رمضان کے روزے نہ رکھے تو وہ کیا کرے اگر کسی نے رمضان کے روزے نہ رکھے ہوں تو وہ گناہگار ہے کہ رمضان کا روزہ جس کے اوپر فرض ہے اس کا جان بوجھ کر رمضان کا روزہ تر کر دینا یہ نجاز و گناہ ہے اب نہیں رکھے ہیں تو اس کی قضاء کریں جو روزے رہ گئے ہیں تو اب اس کی قضاء کیجئے صحیح مرد کے لیے اپنی محرم خواتین سے ہاتھ ملانے میں کوئی حرج نہیں ہے یہ حیدر علی ہیں گھر میں چھوٹے بچوں کی تصاویر کیا گھر میں رکھ سکتے ہیں چھوٹے بچوں کی تصویر ہے تو اس طور پر نہیں کسی بھی جاندار کی تصویر جو ہے وہ نہیں رکھنی چاہیے ساجد ہیں کہہ رہے ہیں نماز میں اگر برے خیالات آتے ہیں تو کیا کیا جائے نماز میں اگر برے خیالات آتے ہیں تو اولاں تو یہ کوشش کی جائے کہ خیالات سے اپنی توجہ ہٹائی جائے اور برے خیالات آنے کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے بعض اوقات کہ انسان کسی بری سوسائٹی میں برے عمل میں اور یا برے کاموں میں مبتلا ہوتا ہے تو اس کا ریفلیکٹ بعض اوقات وہ نماز میں بھی ہو جاتا ہے تو انسان کچھ یہ کہ اپنی بری صحبت سے بھی بچے برے عمل سے بھی بچے اور بری باتوں سے بھی بچے تو انشاءاللہ نماز کے اندر بھی برے خیالات آنا بند ہو جائیں گے اور دوسری صورت یہ ہے کہ نماز میں جو پہڑا ہے اس کے معنی پر مطلب پر غور کرے اگر معنی اور مطالب پر غور کرے گا تو انشاءاللہ یہ برے خیالات آنا بند ہو جائیں گے ماشاءاللہ کافی اچھی رہنے میں فرمائے مفت صاحب نے مفت صاحب یہ گل باہر ہیں کہ کہہ رہے ہیں مرد جو ہے وہ رزق و کاروبار کے حسنے میں کتنے دن گھر سے باہر رہ سکتا ہے دیکھیں مرد کی کوئی یوں تو حد نہیں ہے صحیح کہ اس کے بعد رہے گا تو ناجائز اور گناہ ہو جائے گا لیکن اس میں جو فرمایا گیا ہے بہتر یہ ہے کہ وہ تین مہینے بعد اپنے گھر میں آ جائے اسلام بہنے کہہ رہے ہیں صبح کی نماز کا ٹائم آنکھ نہیں کھولتی تو کیا کیا جائے نماز ٹائم فوت ہو جاتا ہے نماز کا ٹائم اس طرح سے اس میں تو ہر صورت نماز فرض ہے جب نماز فرض ہے تو اس کے لئے اٹھنے کی کوشش کرنا بھی فرض ہے تو ہر وہ ایکٹیوٹی جس کی وجہ سے آنکھ نہیں کھلتی اس سے اشتناب کیا جائے جیسے بہت سارے لوگوں کی رات کو دیر تک جاگنے کی عادت ہوتی ہے بلا وجہ جاگنے کی عادت ہوتی ہے تو جب وہ بلا وجہ جاگیں گے تو ظاہر ہے لیٹ سویں گے تو پھر لیٹ ہی اٹھیں گے تو ایسے وہ تمام اسباب کہ جو رات کو دیر سے جاگنے کی وجہ سے صبح دیر سے اٹھنے کا سبب بنتے ہیں تو ان اسباب کو ختم کیا جائے صحیح انشاءاللہ کافی اچھی رہنمائی فرمائی ہے تو اس پہ غور کر لیں کہ اگر آپ لیٹ سو رہے ہیں تو صبح یقیناً آپ کی آنکھ نہیں کھل پائے گی محمد طیب یہ سوال کر رہے ہیں محمد طیب کہ اگر جیسے کہ امیر علشنت بھی مدنی مذاکرے میں اپنی سالی نیکیاں سالے سواب کرتے ہیں اگر کوئی شخص اپنی نیکیاں سالے سواب کرتے ہیں سالی نیکیاں تو کیا اس کے پاس بھی رہیں گی جس نے عمل کیا ہے اس کو تو یقیناً نیکی کا سواب ملے گا ہی ملے گا اور اگر وہ کسی کو اس کا سواب ایسال کر دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے پاس نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں یا اس سے چلے جاتی ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے عمل کرنے والے کو بھی سواب اتا فرماتا ہے اور جس کو سواب ایسال کیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے رحمت اور فضل سے ان کو بھی یہ اتا فرماتا ہے یہ پوچھ رہے ہیں کیا تعویز پہننا جائز ہے جی بالکل تعویز پہننا جائز ہے صحیح یہ محمد جمال مصطفیہ ہیں کہہ رہے ہیں آن لائن کوئی چیز اگر خریدتا ہے تو کیا یہ جائز ہے ٹیک ہے آن لائن چیز خریدنے کی بعض صورتیں جائز بھی ہو سکتی ہیں بعض صورتیں جو ہے وہ عدم جواز کی بھی ہو سکتی ہیں کونسی چیز خریدی جا رہی ہے تو اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے اگر وہ چیز کا علم ہو جائے کہ آپ کیا چیز خرید رہے ہیں تو تب ہی بتایا جا سکتا ہے کہ اس کی خریداری جائز ہے یا نہیں تو آپ پچھائیے کہ آپ دارال افتالی سنت سے رابطہ کر لیں انشاءاللہ اسی سلسلے کے کمنٹ میں بھی دارال افتالی سنت کے نمبرز بھی کمنٹ کر دیے جائیں گے آپ ان پر بھی رابطہ کر کے جو ان کی ٹائمیں گے ان کے اندر آپ کال کر کے اپنی شریع ان میں حاصل کر سکتے ہیں آپ سوالات کر رہے ہیں اگر کسی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے سوال کو شامل کر رہے ہیں تو سوالات اوپر جا رہے ہیں کافی لوگ سوال کر رہے ہیں تو آپ بھی اپنے کمنٹ کو دوبارہ کر دیں انشاءاللہ آپ کے سوال کو بھی شامل کر لیں گے یہ مفسب یہ سوال کر رہے ہیں کہ بچے کے اقیقے گوشت ماں کھا سکتی ہے یا نہیں اس کے علاوہ کافی کنفیوزن پائی جاتی ہے اقیقے گوشت کے حوالے سے کافی سوالات آتے ہیں اقیقے گوشت جو ہے یہ والدین بھی کہا سکتے ہیں اس اقیقے گوشت کا جو حکم ہے وہ قربانی کے جانور کے گوشت کا جو حکم ہے وہی ہے یعنی اس کے تین نیسے کر دیے جائیں خود بھی کھائے اور رشتہ داروں کو بھی دے اور فقراء اور مساکین میں بے تقسیم کرے بعض لوگوں میں یہ غلط کنسپٹ پایا جاتا ہے کہ اقیقے کا جو گوشت ہے وہ خود نہیں کھانا چاہیے یا فلان چیز فلان کوئی ہی دینی چاہیے تو ایسا کوئی کنسپٹ شرن نہیں ہے بلکل خود اپنا گھڑا ہوا ہے تو والدین بھی کھا سکتے ہیں اور دیگر عزیز و اقارب رشتہ دار بھی کھا سکتے ہیں ماشاءاللہ مفصب یہ لیاقت محمود ہیں کہہ رہے ہیں میری والدہ کی طبیعت ناساز ہیں ان کے لئے دعا فرما دیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی والدہ کو صحت کاملہ آجلہ نافعہ عطا فرمائے یہ واجد ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ کسٹوں پر کیا چیز خریدنا جائز ہے اگر شرط نہ لگائی جائے کسٹوں پر خریدنا چیز تو جائز ہے لیکن بعض اوقات بلکہ عام طور پر جب کسٹوں پر چیزیں خریدی جاتی ہیں تو اس میں کچھ ناجائز شرائط ہوتی ہیں صحیح اگر وہ ناجائز شرائط نہ ہوں تو کسٹوں پر چیز کا خریدنا جائز ہوتا ہے صحیح یہ شعیب ہیں یہ کافی سوال کر رہے ہیں کیا کسی امام صاحب کی برائی کرنے پر کیا اس کے پیچھے چالیس دن تک نمازیں نہیں ہوتی اور ایسا گمان رکھنا کہ امام صاحب کے حوالے سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ جس کو امام بنا رہے ہیں جو آپ کی نماز کا امام ہے تو اس کے بارے میں خامخا برا گمان رکھنا یا برے خیالات دل میں نہیں لانے چاہیے کہ جس کو آپ نے قائد بھی تسلیم کیا ہوا ہے اور پھر اس کے بارے میں آپ برائی اور برے خیالات بھی رکھتے ہیں اور دوسرا یہ کہ چالیس دن تک نماز نہیں ہوتی شرن تو ایسی کوئی بات نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ اگر ایسے شخص کے پیچھے نماز پڑھیں گے تو پھر دل میں وساویس آئیں گے اور اس بات کے اوپر بھی غور کرنا چاہیے کہ بعض لوگ بلا وجہ بری باتیں اور بری خیالات امام صاحب کی طرح منصوب کرتے ہیں ہاں اگر کوئی ایسی وجہ ہے تو امام صاحب سے بات کرنی چاہیے اور اپنے وسوسے کو دور کرنا چاہیے ماشاءاللہ اب سب یہ اشتیاق ہیں کیا نماز پڑھتے وقت اعتقاف کی نیت کر سکتے ہیں اگر نیت باندھ لی ہو نہیں جب نماز شروع کر دی ہے تو اب کوئی دوسرا کام نماز کے علاوہ نہیں کر سکتے یہ محمد گل ہیں کہہ رہے ہیں کہ کیا نماز کے لئے استنجا خانے وضو کر سکتے ہیں نماز کے لئے استنجا خانے میں وضو جسے دونوں اٹائچ بات ہوتے ہیں جی اٹائچ بات میں جو ہے وہ کر سکتے ہیں لیکن بہتر یہ ہے کہ اگر کہیں الگ جو ہے وہ گھر میں مقام وضو کے لئے بنا لیا جائے تو اس میں کیا جائے یا مسجد میں جو ایک بقاعدہ انتظام ہوتا ہے وہاں پہ کیا جائے اگر گھر میں کر لیا تو بھی جائز ہے اصل مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جو واش روم ہے وہاں پہ نجاست کا جو ہے وہ شہبہ ہوتا ہے تو اس لئے وہاں سے کرنے میں بچنا چاہیے اور احتیاط کرنی چاہیے کہ نجس پانی پڑا ہے یا جو ہے وہ نجس کپڑے رکھے ہیں تو وضو کر لیں اس کے چھینٹے جو ہے وہ آئیں گے تو طہارت جو ہے یہ نماز کے لئے بنیادی شرط ہے اگر طہارت میں کمی ہوگی تو پھر عبادت مکمل نہیں ہوگی تو اس اعتبار سے طہارت اس طور پر کرنا چاہیے کہ دل مطمئن ہو صحیح ماشاءاللہ کافی اچھی رہنمائی فرمائی ہے تو اسی انداز سے وضو کریں گے تو انشاءاللہ نماز میں خوش و خدو بھی پیدا ہوگا مطلب یہ مظفر اقبال ہیں کہہ رہے ہیں کہ سفر کے دوران کتنی رکت نماز ادا کرنا ہے یعنی کتنی رکت پڑھنا واجب ہے سفر میں جو فرائض ہیں ان میں کسر کی جائے گی اور وہ بھی ان فرائض میں جو چار رکعت والے فرائض ہیں ان میں کسر کی جائے گی اس کے علاوہ سنتیں اور نوافل پوری پوری ادا کی جائے گی کسر کرنا میں کتنی رکتیں پڑھیں گے چار رکعت والی جو نمازیں ہیں ان میں کسر کریں گے صرف کسر میں کتنی رکتیں کر دیں گے قصر کا مطلب ہے آدھا کم کر دینا تو یعنی جو چار رکعت والی ہیں ان میں دو پڑھیں دو رکعت کریں یعنی کہ انہوں نے رکعت دو کا پوچھا تھا تو دو رکعتیں پڑھنی ہیں جو چار رکعت والی میں دو رکعت والی ہیں ان میں قصر نہیں ہوگی مگرک کی نماز میں بھی قصر نہیں ہوگی اس کے علاوہ جو تین نمازیں ہیں ان میں آپ قصر کریں گے سب یہ پوچھ رہے ہیں سبحان نام رکھنا کیسا سبحان نام رکھنا جائز ہے لیکن ساتھ اس کے عبد ملا دیا جائے عبدالصبحان کافی اسلام بھئی جو ہیں وہ سوالات کر رہے ہیں اس لفظائی کے کمنٹ بھی کر رہے ہیں اور آپ کا بہت بہت شکریہ اس سلسلے کو خود بھی دیکھیں اپنے دوستوں کے ساتھ اگر آپ نے ابھی تک شیئر نہیں کیا اس کو شیئر کر کے اپنے دوستوں تک بھی پہنچائیے اور مرحب صاحب یہ کافی اسلام بھئی دعاوں کے لیے بھی عرض کر رہے ہیں انشاءاللہ کوشش کریں گے سلسلے کے اکستام پر آپ کے لیے دعا بھی کی جائے یہ اسلام بہنیں کہہ رہے ہیں میرے لئے دعا کر دیجئے اللہ تبارک و تعالی تمام کی جائز دلی مرادوں کو پورا فرمائے یہ فیصل ہیں کہہ رہے ہیں کہ کیا روحیں جمرات تو گھر میں آتی ہیں حدیث پاک میں ایسے مزامین ہیں کہ عروح جمرات کو گھروں کی طرف آتی ہیں یہ جامی رضا ہیں کہہ رہے ہیں کہ بھائی اولاد کے لیے بھی کچھ بتائیں شاید اس طور پر کہہ رہے ہیں ان کے نافرمان ہوئے اولاد کے لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ تربیت اچھی کیجئے آدمی یعنی جو والدین کے حقوق میں سے یہ ہیں کہ بچے کا نام اچھا رکھیں اس کو اچھی تعلیم دیں اس کی اچھی تربیت کریں تو یہ والدین کے حقوق میں سے ہے تو اگر والدین اپنا حق ادا کریں گے تو امید کافی ہے کہ اس صورت میں اولاد نیک سالے اور والدین کی فرما بردار ہوگی لیکن ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ والدین نے تو اچھی تربیت بھی دینے کی کوشش کی اچھا جو ہے وہ لکھایا پڑھایا بھی لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ اولاد بعض وقت نالیکی والا رویہ اختیار کرتی ہے تو اس سلسلے میں اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرنی چاہیے کہ والدین کی دعا اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہے تو اگر اولاد نافرمان ہے تو والدین کو اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کی اولاد کو تابع فرمان بنا دے اور اگر کسی اولاد والے کے اپنے والدین زندہ ہیں تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے والدین کے بھی حقوق ادا کریں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اپنے بچوں کے لئے تو بڑی خیش ہوتی ہے کہ یہ ہمارے تابع فرمان ہو جائیں اور اپنا نہیں پتا ہوتا کہ ہم نے والدین کے ساتھ کیا کیا ہے تو اس کے اوپر بھی غور کرنا چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ وہ مقافات عمل ہو رہا ہے اگر اپنے والدین سے کوئی کمی قصور والا معاملہ کیا ہے تو اس سے بھی اللہ تعالی کی بارگاہ میں توبہ کرنا چاہیے اور والدین کے لئے استغفار کرتے رہنا چاہیے مشاء اللہ یہ حافظ محمد حسین ہے یہ پوچھ رہے ہیں کہ ساری امت محمدیہ کے یہ بے حساب مغفرت کی دعا کرنا کیسا کی جا سکتی ہے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ جا ہے وہ امت محمدیہ کی مغفرت فرما دے اب بے حساب سے یوں کہ کسی کا حساب بھی نہ ہو یہ تو نہیں ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے مغفرت کی دعا طلب کیا سکتی ہے کہ بالاخر جا ہے وہ سب کی مغفرت ہو جائے یہ امیر ہیں کہہ رہے ہیں کہ زندہ کے نام پر عمرہ کر سکتے ہیں دیکھیں زندہ کے نام پر عمرہ کریں یا مردہ کے نام پر تو یہ حقیقت میں عصالِ ثواب ہے عصالِ ثواب جس طرح مردوں کو دیا جاتا ہے تو اسی طرح عصالِ ثواب زندوں کو بھی کیا جا سکتا ہے عصالِ ثواب یعنی ثواب پہنچانا تو ثواب کی ضرورت زندوں کو بھی ہے مردوں کو بھی ہے تو لہٰذا مردوں کو بھی آپ ثواب پہنچا سکتے ہیں اور زندوں کو بھی پہنچا سکتے ہیں تو یہ ضروری نہیں ہے کہ جس کا انتقال ہو چکا ہے تو آپ عمرہ کا ثواب صرف اسی کو دیں بلکہ اپنے عزیز و عقائر و رشتہ دار والدین جو موجود ہیں تو ان کے لئے بھی آپ ایک عمرہ کر کے اس کا ثواب جا ہے ان کو بھی حسان کر سکتے ہیں ماشاءاللہ یہ عمران میمان ہیں کہہ رہے ہیں کہ بچے کی حقیقت عقیقہ کتنے دن میں کیا جائے پہلے بھی سوالوں کا تھا عقیقہ کے حوالے سے عقیقہ کا جو مستحب طریقہ ہے سنت ہے وہ یہ ہے کہ ساتھویں دن ہونا چاہیے بچے کا نام رکھنا چاہیے اور ساتھویں دن جو ہے وہ عقیقہ بھی ہونا چاہیے اگر ساتھویں دن نہیں کر سکے تو ساری زندگی بھی کر سکتے ہیں اور بہتر یہ ہے کہ پھر ہر ساتھویں دن یعنی چودھویں دن اکیسویں دن ہر ساتھ دن بعد جو ہے وہ کوشش کی جائے کہ پھر کیا جائے انشاءاللہ یہ کافی حوصلہ وضائی کے بھی کمنٹ آ رہے ہیں یہ تنویر ہیں یہ کہہ رہے ہیں میں کشمیر سے دیکھ رہا ہوں اس کے علاوہ محمد سبحان الدین ہے کہہ رہے ماشاءاللہ علی بھائی ہیں کہہ رہے ماشاءاللہ بہت اچھا سلسلہ ہے اور اس کے علاوہ کافی اسلامی دعاوں کیلئے بھی عرض کر رہے ہیں یہ محمد حسین ہیں کہہ رہے ہیں کیا بریس لیٹ وغیرہ جو کڑے وغیرہ پہن کر ہاتھ میں نماز پڑھ سکتے ہیں بریس لیٹ جو ہے وہ مردوں کے لیے یہ پہننا جائز نہیں ہے صحیح اور مرد اگر اس کو پہن کا نماز پڑھیں گے تو یہ نماز مقروع تحریمی ہی اس کی ادائیگی ہوگی صحیح مردوں کے لیے سوائے چاندی کی انگوٹھی کے کسی بھی قسم کی دھات کا کڑا یا زیور پہنا جائز نہیں ہے یہ سب پوچھ رہے ہیں کہ استقامت کس طرح سے حاصل کی جائے سب سے پہلے تو اللہ تبارک وطالعہ سے استقامت کی دعا کرنی چاہئے کہ اللہ تبارک وطالعہ کا فضل اور کرم ہوگا تو استقامت بھی حاصل ہو جائے گی اور دوسرا یہ کہ کسی کام کو پختگی کے ساتھ کرنے کا ارادہ کیا جائے اور جب کوئی کام کریں نیک اور جائز کام تو یہ ارادہ کر لیں کہ اگرچہ تھوڑا ہو لیکن اس کو مستقل کرنے کا ارادہ ہو اور بار بار کوشش کریں گے تو انشاءاللہ استقامت حاصل ہو جائے گی کافی اسلام بھی جو ہیں وہ حسلہ افضائی کمنٹ بھی کر رہے ہیں اور کافی شکوہ بھی کر رہے ہیں کہ ہمارے سوال کو کونی شامل کیا جا رہا تو آپ سے ارض ہے کہ آپ دوبارہ اپنے سوال لو کمنٹ کر دیں انشاءاللہ آپ کے سوال کو شامل سسلہ کر لیا جائے گا اور آپ لوگ جو حسلہ افضائی کمنٹ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی حضر نصیب فرمائے اس لب یہ وکیل ملک ہیں میں سعودی عرب سے ہوں آپ سے گزارش ہے کہ وضو موزے پہن کر کر سکتے ہیں یا نہیں یہاں پر لوگ جو ہیں وہ اتار کر بھی کرتے ہیں اور پہن کر بھی کرتے ہیں موزے جو ہے وہ عام طور پر موزوں کا لفظ جو ہے وہ چمڑوں کے موزوں پر بھی بولا جاتا ہے اور حقیقی جو ہے وہ چمڑے کے موزے ہیں اور جو یہ کپڑے کے سوتی یا اونی موزے ہوتے ہیں ان کو بھی موزے ہی کہتے ہیں تو جو چمڑے کے موزے ہیں وہ شرائط کے ساتھ ان کے اوپر مساہ کیا جا سکتا ہے یعنی جب وضو کر کے اس کو پہنا ہے تو اب جو ہے وہ اس کے اوپر مقیم کے لیے شریعت نے الگ جو ہے وہ مقدار بیان کی ہے مسافر کے لیے الگ مقدار بیان کی ہے تو جو وہ چمڑے والے موزے ہیں تو ان کے اوپر تو کیا جا سکتا ہے باقی جن کو جرابیں بولتے ہیں تو ان کے اوپر موزوں کے اوپر مساہ کرنا جائز نہیں ہے ان کو اتار کر پاؤں کو دھونا پڑے گا یہ سلیم ہیں کہنے ہی کہ عدد کے کیا حقامات ہیں اگر کوئی مشکل ہو تو کیا عورت وہاں سے نکل سکتی ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ مشکل کی وضاعت نہیں کہ کیا مشکل ہے بعض اوقات جو ہے وہ بندہ اپنے لیے کوئی چیز مشکل بنا دیتا ہے لیکن حقیقتا وہ مشکل نہیں ہوتی ہے دوسری بات یہ ہے کہ عدد کے احکام جو ہیں وہ یہ ہیں کہ یہ بھی مختلف ہیں کونسی عدد ہے کونسی طلاق کی عدد ہے موت کی عدد ہے تو جو احکام ہیں وہ یہ ہے کہ عورت جو ہے وہ اس میں زیب و زینت تر کر دے جیسے موت کی عدد ہے تو زیب و زینت تر کرے بلا وجہ گھر سے بہن نہ نکلے اگر اسی طریقے سے جو ہے وہ کوئی بھی ایسے جو ہے وہ نوکری وغیرہ نوکری پیشہ وغیرہ ہے تو اب اس عدد میں جو ہے اس کے لیے نہیں جائے گی کہ یہ بلا وجہ ہی نکلنا ہے ایک طرح کا یعنی اس میں تھوڑا سا فرق ہے موت کی عدد کا فرق ہے اور جو طلاق رجی کی عدد کا طلاق بہن کا اب موت کی جو عدد ہے اس میں تو یوں فقہ نے فرمایا ہے کہ دن دن میں کام کر کے اگر کوئی کمانے والا نہیں ہے تو آ جائے تو اب اگر اس میں نوکری پیشہ ہے اور جائز مقام پر نوکری کرتی ہے جائے اور جو ہے وہ دن دن میں واپس آ جائے اور رات اسی گھر میں گزارے تو یہ کیا جا سکتا ہے بہرحال احکام عدد کے اعتبار سے جو ہے وہ مختلف ہو جائیں گے تو کون سی عدد ہے کیا مشکل ہے اس کا بیان کرنا ضروری ہے صحیح یہ محمد زیاء اللہ آسیم ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ امان میں کچھ لوگ جو دیکھا گیا وہ ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھتے ہیں اس کی شریح حیثیت کیا ہے دیکھیں جو آناف ہیں آناف جو ہے وہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھ کر نماز پڑھتے ہیں صحیح اور شوافے جو ہے وہ چھوڑ کر پڑھتے ہیں صحیح تو ایسے جو ہے وہ کچھ نہیں کہایا سکتا کہ وہ کس امام کو فالو کرنے والا ہے اگر کسی امام کو فالو کرتے ہوئے وہ ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھتا ہے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے نماز جائے سے یہ اسلام بھئی جو ہیں کوئی روحانی علاج جی پوچھ رہے ہیں ابھی ہمارا سلسلہ دارالل افتال سنت کا جاری ہے آپ شریح رہنمائی سے آگایی حاصل کر سکتے ہیں ہمارا یہ روحانی علاج کا سلسلہ دعوت اسلامی کے اوفیشل فیزو پیج پر دعوت اسلامی ڈاٹ نیٹ پر یہ نشر کیا جاتا ہے مہینے میں ایک بار دو بار تو آپ اس میں یہ اپنے روحانی علاج معلوم کر سکتے ہیں اس کے لئے مدنی چینل پر ہر منگر اور بدھ کو بعد نماز اثر یہ سلسلہ لائیو ہوتا ہے آپ اس میں بھی اپنے مسائل کا حل معلوم کر سکتے ہیں اس سے بھی یہ محمد طیب ہیں کیا عورت نکاب پہن کا نماز پڑھ سکتی ہے عورت جو ہے وہ اگر کسی ایسی جگہ پر ہے کہ جہاں پہ نکاب اتارنا اس کے لئے پردے کے مسائل ہیں تو اس میں علماء میں اختلاف ہے بعض جو ہے وہ نکاب کے ساتھ پڑھنے کی اجازت دیتے ہیں اور بعض جو ہے وہ نکاب کے ساتھ نماز پڑھنے کو مکرو جانتے ہیں شہی اور جہاں یعنی تو اس سے بچہ جائے پردے کا احتمام کرتے ہوئے اگر بغیر نکاب کے پڑھ یہ تو یہ زیادہ بہتے رہے ماشاءاللہ مفتر بھی کافی اسلامی جو ہیں وہ سوالات کر رہے ہیں یہ سید اسرار قادری ہیں پہلے بھی قصر نماز کے عورت سے سوال ہوا یہ پوچھ رہے ہیں قصر کہاں سے شروع ہوتی ہے یعنی کتنے فاصلے کے بعد کشمیر سے اگر کسی نے نائنٹی ٹو کلومیٹر سفر کرنے کا ارادہ کیا ہے گھر سے نکلا ہے تو جب شہر کی حدود سے یہ بہر نکل جائے گا تو اب اس صورت میں قصر کرنا شروع کر دے گا جب تک کہ یہ اپنی منزل تک نہیں پہنچتا اور جہاں اس نے پہنچنا ہے وہاں اگر یہ پندرہ دن سے کم رہنے کا اس کا ارادہ ہے اور تو اس صورت میں یہ مسافر رہے گا تو بھی وہاں پہ قصر کرتا رہے گا اور واپس آتے وقت راستے میں بھی قصر ہی کرتا رہے گا اور جب اپنے شہر کی حدود میں آ جائے گا تو اس صورت میں قصر کو تر کر دے گا بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جہاں پہنچنا ہے تو وہاں پہنچ کر پھر قصر کی جائے گی تو وہاں پہنچ کر قصر نہیں کی جائے گی اگر وہ شرعی سفر ہے یعنی نینٹی ٹو کلومیٹر یا اس سے زیادہ کا سفر ہے تو شہر کی حدود سے بہر نکلتے ہی قصر شروع کر دے گا صحیح رئیس میمن بھائی یہ آپ سے عرض ہے آپ پریاست کی حوالے سے سوال کر رہے ہیں کہ کس طرح سے تقسیم کاری کی جائے تو آپ سے عرض ہے آپ دارلوی فہلی سنت سے رابطہ کر لیں انشاءاللہ آپ کو تفصیلاً وہاں پر بتا دیے جائے گا کیونکہ اس مسئلے میں کافی تفصیل ہوتی ہے یہ فیضان محمود ہیں یہ عمرہ ادا کرنے کے بعد احرام کو کیا کرنا چاہیے مطلب یہ کہ اس کو چادر کے طور پر یوز کر سکتے ہیں جی عمرہ ادا کرنے کے بعد احرام کو اپنے پاس محفوظ رکھ کر اس کا جائز استعمال کر سکتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں صحیح یہ صدام شیخ کہ انہیں نماز میں چار رکعہ سنت ہیں کیا چاروں رکعت میں ترتیب یعنی سنت کے اطبار سے کی جائے گی دوبارہ فرمائیے یہ کہہ رہے ہیں کہ نماز میں چار رکعت سنت ہیں تو کیا چاروں رکعت میں جو ہے وہ صورت وغیرہ پڑی جائے گی ہاں صورت جی چاروں رکعتوں میں صورت پڑی جائے گی یعنی چاروں رکعتیں بھری ہوئی پڑی جائیں گے صحیح یہ کافی سلام بھی کہہ رہے ہیں تین بار سوال کر چکا ہوں کافی تو آپ دوبارہ سوال کو آپ سلسلے میں کمنٹ کر دیجئے انشاءاللہ آپ کے سوال کو شامل کر لیں گے اگر اس کو شامل کرنے والا ہوا یہ یہ احمد رضا ہے وہ سب کہہ رہے ہیں کہ میرا سوال یہ ہے کہ کیا مسجد نے پیاز کھا کر جا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ کیا اندیاتیں کرنی چاہیے کونچھ چیزیں ہم کھا کر نہ جائے مسجد میں مسجد میں پیاز کھا کر جانا جائز نہیں ہے کہ حدیث پاک میں اس سے منع فرمایا گیا ہے کہ پیاز کی جو بو ہوتی ہے یہ ناپسندیدہ ہے اور اس سے نمازیوں کو بھی تکلیف پہنچتی ہے اور ملائکہ کو بھی عیضہ پہنچتی ہے تو اس لیے کچھا لحسن اور کچھے پیاز یہ کھا کر نہ جائے نہ جائے جائے اور اگر اس کی بدبو ختم کر دی ہے پکا لیا ہے بدبو ختم ہو گئی ہے تو پھر اس کے کھا کر جانے میں کوئی حج نہیں ہے صحیح ہے اور اب جو مسجد میں اگر رہتے ہیں جیسے امام موجین وغیرہ یا جن کا سفر ہوتا ہے مدنک کافلے میں یا کوئی نیاز وغیرہ کا سسرہ ہوتا ہے تو ان میں خانے میں اگر آ جائے تو کیا احتیاط کرنی چاہیے اس کو بھیج دینا چاہیے یعنی واپس بھیج دینا چاہیے اور مسجد میں نہ بیٹھ کر کھانا چاہیے نہ مسجد سے بہر نکل کر کھانا چاہیے کیونکہ پھر مسجدی میں آنا ہے تو اس لیے احتیاط کی جائے کچھی پیاز جو ہے وہ یا کچھا لیسن جو ہے وہ نہ کھایا جائے بالخصوص وہ اسلامی بھئی کے جن کا مسجد میں رہنے کا کام ہے جیسے مدنی کافلوں میں سفر کرتے ہیں تو ان کو اس بات کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ عام طور پر ہوتل سے کھانا لیا جاتا ہے تو وہ اس کے ساتھ جو ہے وہ پیاز بھی صلاحات کے طور پر دے دیے جاتے ہیں تو اس میں احتیاط کی جائے یہ شعیب ہیں کہہ رہے ہیں اگر زخم سے بلڈ خون نکل رہا اور کپڑوں پر لگ جائے تو کسی کیا انہی کلوتز یعنی کپڑوں کو پہن کر نماز پڑھ سکتے ہیں اب دیکھیں اس میں یہ ہے کہ مقدار کا اعتبار ہوتا ہے تو اگر جو مقدار جو ہے وہ بیان کی گئی ہیں اگر اس مقدار سے کم زیادہ تو اس کے اعتبار سے اس کا حکم ہوگا کتنا لگا ہے کتنا نہیں لگا ہے تو اس کا بیان نہیں کیا سکتا اصل میں خون کا جو ہے یہ ہے وہ دلدار نجاست جس کا جو ہے وہ وزن کے ساتھ ہوتا ہے اور ایک جو ہے وہ رقیق نجاست ہوتی ہے جیسے پانی نجس پانی لگ گیا تو دونوں کی مقداروں میں فرق ہے شاید ہے آپ کو چاہیے کہ آپ دارل افتال سنت سے رابطہ کریں اور دارل افتال سنت کے نمبرز اس سلسلے کے کمنٹ میں انشاءاللہ کر دیے جائیں گے تو آپ ان نمبرز پر انہی کی ٹائمنگ کے مطابق آپ رابطہ کر سکتے ہیں اور الحمدللہ ہمارا یہ دارل افتال سنت کا سلسلہ ہر جمعہ اور ہر اتوار کو اسی دارل افتال سنت کی افیشل فیزوپ پیش پر نشر کیے جاتا ہے ہر سلسلے مختلف مفتیان اکرام ہمارے ساتھ ہوتے ہیں آپ کے سوالات ہوتے ہیں اور مفتیان اکرام کے جوابات ہوتے ہیں تو اس دعوت کو بھی اس سلسلے کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیا کریں یہ وحید ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہیٹر کے سامنے کیا نماز پڑھ سکتے ہیں ہیٹر کے ساتھ نماز ہیٹر کے سامنے نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے در حقیقت یہ ہے کہ مشابت ہے آتش پرستوں کے ساتھ لیکن ہیٹر اگر سامنے ہے تو یہ حقیقتا آگ نہیں ہے تو یہ مشابت والی صورت نہیں ہے لیکن بہتر یہ ہے کہ ہٹ کر پڑے تاکہ دل میں یہ وسوسہ اور خیال نہ رہے صحیح محمد عثمان ہے اگر قصر پڑھنا یاد نہیں رہا اور نماز پوری پڑھ لی تو کیا دوبارہ پڑھنی ہوگی یا کیا حکم ہوگا جی واجب علیہ آدھا ہوگی صحیح دوبارہ وہ سوالات کر رہے ہیں جو کہ آپ کے سوالات کے جوابات ہو چکے ہیں کافی ایسے سوالات جو آپ کمنٹ میں کر رہے ہیں تو آپ دوبارہ سسلہ دیکھئے گا سسلہ ختم ہونے کے بعد تو آپ کو آپ کے سوالات کے جوابات مل جائیں گے مفصب یہ سوال کر رہے ہیں کافی اسلام بھی نہیں سوال کیا ہے تو میں نے کہا کہ شامل کر لیا جائے سوال کو کہ سنی لڑکے کا بد مذہب کے ہاں شادی کرنا کیسا اہل سنت کا بد مذہب جو غیر اہل سنت ہے اہل سنت کے عقائد سے ہٹ کر ہے تو اس سے نکاح اس کا جائز نہیں ہے یہ مشاء اللہ کافی سوالات کا سسلہ جاری ہے تو آپ بھی دوبارہ کمنٹ کرتے رہے ہیں انشاءاللہ آپ کے سوال کو شامل سسلہ کیا جائے گا مفصب یہ سوال کر رہے ہیں کہ محمد طیب ہیں کہ اس سال سواب جو ہے وہ میت تو کس طرح بخشا جائے کیا طریقہ کار اختیار کیا جائے طریقہ کار یہ ہے کہ آپ کو جتنا جس قدر آپ قرآن پاک پڑھ سکتے ہیں یہ جو صورتیں یاد ہیں وہ آپ پڑھیں اسی طریقے سے آپ کوئی جو ہے وہ نوافل پڑھ کر جو ہے جو بھی اس کا سواب ہے تو آپ جو ہے وہ اللہ تعالی کی بارگاہ میں دعا کریں پڑھنے کے بعد یا اللہ یہ جو میں نے جو کچھ پڑھا ہے اسے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما اور اس کا سواب میں اپنے فلان مرہوم یا فلان شخص کو عصال کرتا ہوں اس تک پہنچا دے تو اس طور پر اگر جو ہے وہ عصال سواب کریں گے تو سواب پہنچ جائے گا پہتر یہ ہے کہ امیر اہل سنت کا عصال سواب سے متعلق ایک رسالہ ہے تو اس رسالے کا متعلق کیا جائے تو بہتر طریقے سے عصال سواب کرنے کا پتہ چلے گا کہ کیسے عصال سواب کیا جاتا ہے یہ محمد حسان ہے یہ سوال کر رہے ہیں طلاق کی حوالے سے کہ کیا طلاق دینے کے بعد وہ پھر کیا اکھٹے رہ سکتے ہیں کیا تعلق رکھنا ان کا جائز ہے طلاق دینے کے مختلف صورتے ہوتی ہیں ایک طلاق دی ہے دو طلاق دی ہیں تین طلاقیں دی ہیں کون سے الفاظ بولے ہیں تو وہ اس کے الفاظ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے پھر اس الفاظ کے اوپر جو حکم بنے گا پھر اس کے مطابق بتایا جا سکتا ہے کہ ساتھ رہ سکتے ہیں یا نہیں رہ سکتے ایسے نہیں کہا جا سکتا کہ ساتھ رہ لیں یا یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ ساتھ نہیں رہ سکتے یہ محمد خان ہے یہ پوچھ رہے ہیں تشاہد میں انگلی کیوں اٹھائی جاتی ہے یہ اٹھانا سنت ہے یہ عمر ہیں کہہ رہے ہیں کہ کشمیر سے نماز اثر کے بعد کیا قضا نماز پڑھ سکتے ہیں نماز اثر کے بعد مقروح وقت سے پہلے پہلے قضا نماز ادا کی جا سکتی ہے صحیح اور اگر نماز جنازہ آیا ہو تو کیا وہ ہی پڑھ سکتے ہیں جی بالکل پڑھ سکتے ہیں صحیح اور یہ محمد نمان ہے کیا پرندوں کو پانی یا بازرہ ڈالنا صدقہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے کہ ہر تر جگر میں صدقہ ہے صحیح یعنی کسی بھی آپ جاندار چیز کو جو ہے وہ کھلائیں گے پلائیں گے صدقے کی نیہ سے سواب کی نیہ سے تو اللہ تبارک پہ تعالیٰ آپ کو اس کا سواب عطا فرمائے گا ماشاءاللہ کافی اس لائم بینے کے سوالات جاری ہیں آپ سوالات تو کمیٹ میں کیجئے سب یہ سوال کر رہے ہیں کاسیم علی کیا مسجد کے لئے وقف فرانی اشیاء فروخت کی جا سکتی ہیں مسجد کے لئے جو اشیاء ہوتی ہیں یہ دو طرح کی ہوتی ہیں صحیح ایک تو یہ کہ جو مسجد کے اتیات ہوتے ہیں خاص مسجد میں لوگ چندہ دیتے ہیں تو ان سے جو خریدی گئی ہیں اگر وہ قابل استعمال نہ ہوں تو کمیٹی ان کو نا قابل استعمال ہونے کے اوپر بیج کر اس کی رقم کو مسجد میں استعمال کر سکتی ہے اور اس میں بعض چیزیں وہ ہوتی ہیں جو خصوصی طور پر کسی نے بتا رہے ڈونیشن کے دی ہیں کہ آپ ہماری پیسوں کے پنکہ خرید لیں یا پنکہ لاکر دے دیا تو ایسی چیزیں اگر نا قابل استعمال ہو جائیں تو ان کا حکم یہ ہے کہ جنہوں نے دی ہیں ان کو واپس کی جائیں یا پھر ان سے اجازت لے کر جیسا وہ بتائیں اس کے مطابق عمل کیا جائیں یہ عبرار خان ہیں کہہ رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کا کتنا سواب ملتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کا بے شمار سواب ہے بلکہ حدیث پاک میں یہاں تک ارشاد فرمایا کہ جو فطروں کے زمانوں میں جب سنت کو ترک کیا جائے تو اس وقت جو سنت پر عمل کرے گا ایک سنت پر بھی عمل کرے گا اس کو سو شہیدوں کا سواب ملے گا یہ محمد رزوان ہے کہہ رہے ہیں نماز میں درود شریف یعنی درود ابراہیم اگر غفلت کی وجہ سے دو بار پڑھ لیا تو کیا نماز ہو جائے گی اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ انہوں نے کس مقام پر پڑھا ہے یعنی پہلے قیدے میں پڑھا ہے آخری میں پڑھا ہے اصل میں پڑھا کس مقام پڑھا ہے حقوں میں پڑھا ہے کیا میں پڑھا ہے یعنی تشاہد میں پڑھا ہے پہلے میں پڑھا ہے آخری میں پڑھا ہے تو اس کے مطابق اس کا حکم تو آپ دارول افتال سنت سے رابطہ کر لیں انشاءاللہ عزب و جل آپ کو اس مسئلے کا جواب دیا جائے گا یہ شیخ ہیں یہ پوچھ رہے ہیں اگر فجر کا وقت نکل رہا ہو تو کیا صرف فرض نماز ہی پڑھ سکتے ہیں جی اگر فجر کا وقت میں تنگی ہو گئی ہے کہ سنت پڑھیں گے تو پھر فرض قضا ہو جائیں گے تو ایسی صورت میں سنتوں کو تر کر کے فرض ادا کیجئے ہیں اختر رضا یہ پوچھ رہے ہیں کیا سرکار غوث آزم رضی اللہ تعالی عنہ قیامت تک اولیاء کے سردار ہیں جی حضور سیدی غوث آزم رضی اللہ تعالی عنہ قیامت تک آنے والے اولیاء کے سردار ہیں صحیح محمد علی ہیں گھر میں نماز پڑھنا کیسا آپ نے پہلے بھی ارشاد فرمایا ہے گھر میں نماز پڑھنا اگر کوئی جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے میں کوئی عذر ہے تو ایسی صورت میں تو کوئی حرج نہیں ہے صحیح اور ویسے نوافل پڑھنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے بلکہ نوافل اور سنن گھر میں ہی ادا کرنی چاہیے لیکن بلا وجہ جماعت کا ترک کرنا جہاز نہیں ہے اگر بلا وجہ جماعت کو ترک کریں گے تو گناہگار ہوں گے یہ ادنان ہیں یہ کہہ رہے ہیں میری والدہ کو کینسر ہے ان کے لئے دعا فرما دیں اللہ تبارک وطالعہ ان کی والدہ کو شفاء کامل آجلہ صحت نافعہ اتا فرمائے اس موزی بیماری سے اللہ تبارک وطالعہ ان کو اور دیگر مسلمانوں کو نجات اتا فرمائے کافی سوالات کا سسنہ جاری ہے مف صاحب یہ سوال ہے کہ تصنیم ہیں یہ پوچھیں نبی اور رسول میں کیا فرق ہے نبی جو ہے وہ یوں ہے کہ نبی پر بھی وہی نازل ہوتی ہے رسول پر بھی ہوتی ہے لیکن رسول صاحب کتاب صاحب شریعت ہوتا ہے صحیح اور نبی یہ ہوتا ہے کہ پہلے سے جو صاحب کتاب یا صاحب شریعت جو پہلے سے شریعت کا نفاذ ہے تو وہ اسی کو لے کر آگے چلتے ہیں اسی کا پیغام جو ہے وہ لوگوں تک پہنچاتے ہیں اور رسول وہ ہوتا ہے کہ جس کے آنے کے اوپر پہلی شریعت منسوخ ہو جائے وہ اپنی الگ سے شریعت لے کر آئیں تو اس کو استلام رسول کہا جاتا ہے یہ وسیم اتاری ہیں کشمیر سے یہ سوال کر رہے ہیں کہ اگر اسلامی بہن سیدہ ہو تو کیا وہ غیر سیدہ سے نکاح کر سکتی ہے اگر سیدہ اسلامی بہن اپنے والد صاحب کی اجازت کے ساتھ غیر سیدہ سے بھی نکاح کر سکتی ہے یہ مسعود انساری ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ جمعہ کی پہلی چار رکعت کی نیت اور لاسٹ یعنی آخری چار رکعت کی نیت کس طرح سے کی جائے ہیں جمعہ کی تمام نماز میں جمعہ کی ہی نیت کی جائے گی یعنی میں جمعہ کی نماز ادا کر رہا ہوں یہ محمد امین اتاری کشمیر سے ہیں کیا سجدے میں دعا کر سکتے ہیں سجدے میں دعا کر سکتے ہیں لیکن سجدے میں جو ہے وہ عربی دعا کی جائے اور اردو میں دعا نہیں کیا سکتی ہاں نماز پڑھنے کے بعد سجدہ شکر کی نیہ سے جائے اور سجدے میں دعا کریں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے یہ محمد عارف ہیں یہ پوچھ رہے ہیں کہ شادی کس عمر میں کرنی چاہیے شادی کی عمر جو ہے وہ کوئی متعین تو نہیں ہے کسی بھی عمر میں کیا سکتی ہے پھر اس کی مختلف حیثیتیں ہیں کہ بعض صورتوں میں سنت ہے بعض صورتوں میں فرض ہے اور بعض صورتوں میں کرنا گناہ بھی ہوتا ہے یعنی جب بندہ شادی نہ کرنے کے سبب سے گناہوں میں مبتلا ہو چکا ہو یا بالکل غالب گمان ہو پھر تو فرض ہو جاتا ہے اور پھر اگر حالت سکون میں ہے تو اس صورت میں اس کا نکاح کرنا شادی کرنا یہ سنت قرار پاتا ہے ماشاءاللہ کافی سوالات کو سلسلے میں شامل کیا گیا مغرب کا وقت دیواؤل مدینہ کراچی میں قریب ہے تو آپ سے بھی التجاہ ہے کہ آپ بھی نماز مغرب جماعت کے ساتھ ادا کریں وہ مختصر اگر مختصر سی دعا فرما دیں اس کے باتی اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم ربنا آتینا فی الدنیا حسنتا و فی الاخرہ حسنا واقینا عذابنا یا رب کریم جو کچھ ہم نے بتایا آیا اللہ اسے یاد رکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما ہمارے کہنے سننے بتانے میں جو غلطی ہو گئی ہو آیا اللہ اسے اپنی رحمت سے درگزر فرما جنہوں نے سلسلہ دیکھا سنا آیا اللہ ان کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دین اسلام کے احکام سیکھتے سمجھتے رہنے کی توفیق عطا فرما دین کے احکام کے لئے ہمارے سینوں کو کشادہ فرما یا رب کریم جنہوں نے دعاوں کے لئے کہا دوران سلسلہ آیا اللہ جن کا نام شامل ہوا نہیں ہوا آیا اللہ سب کی نیک جائز مرادوں کو پورا فرما صل اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلى آلی والصحابی اجمائن برحمتک یا رحم الرحمین